ایک سے ایک پڑھ دیجئے علی بول رہے ہیں علی بول رہے ہیں کوئی لگ باہر کا نہیں آرہا ہے کسی فلسفی کا ہاں سوال کرتے والے کرنے ہیں تو اس کا سوال وہ اپنا ذمہ کا آرہا ہے جب علی جواب دیں گے تو پتا چلے گا کہ جو یونان کے مرے نجھے ہوئے تھے وہ سر کو پڑھ رہے اس لیے کہ شک اٹھا وہ فلسفی تھا اس نے فلسفہ پڑھا تھا یہ سمجھیں گے کہ جب علی نے سرونی کہا تو مجمع میں جوحلہ نہیں بیٹھے اور کسی ایک پل کے نہیں بیٹھے علی کا چرچہ تیس برس میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا تھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم جو ہے وہ مدینے میں بیٹھا ہے میرے پاس مکنی سے میں حضیف کو بکھاؤ تمام ملک کے بادشاہ اپنے سپرہ بھیجھنے تھے ان کا یہ لطف تھا ان کی زندگی کا یہ لطف تھا کہ ایسے سوال تیار کرو مشکل تری جو علی سے پوچھے جائیں تاکہ جب ملک کا جواب آئے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو ہمارے علم میں اضافہ ہو تو مسلسل شاہروں روپ دفات شاہر اپنے سپرہ بھیجھتا تھا اب یہ سوال کرو اب یہ سوال کرو اب یہ سوال کرو یوں نام کے بلسل بھی مصر کے لوگ چین کے لوگ سوال کرو تاکہ جب وہ جواب آئیں تو ہمارے ملک میں عام ہو ان عام علی کا پتایا ان عام ہو تو دیکھنے بارے دنیا کے ہر خطے ہر ملک ہر شہر کے تھے صرف علم نہیں بیٹھے گئے صرف عراقی نہیں بیٹھے گئے بلکہ آس پانس کوفے کے جو پادریوں کے چرس تھے وہ پادری بھی شام کو آ جاتے تھے علی کا لیچر سننے کے لیے یہودیوں کے علماء راسل جالون جتنے تھے جاسلی سب آ جاتے تھے علی کا لیچر سننے کے لیے تو بھائی علماء کا مجمع تھا جو حنا کے مجمع میں علی سلونی نہیں کہہ رہے تھے اب یہ کار بیٹھے ہوں گے تو اس کی حجم میں جانے تھے وہ استفادہ کر رہے تھے علی کے بجمعات سے تو ایسے میں کسی نے اُٹھے کہا وہ اپنے علم کا ماہر تھا فلسفے کا فلسفے کا ماہر تھا کسی نے یونان والے نے کہا کاش کے اپنے تالی کے بیٹے کو فلسفہ ہتا ہوتا ہے تو تین لائنوں میں علی نے بتایا فلسفے کا آئی گوش سن کے بے گوش ہو گئے کہ گوش گائے کہ خدا کی قسم آپ کو فلسفہ آتا ہے علی نے کہا یہ فلسفہ نہیں ہے یہ دین ہے یہ قرآن ہے یہ فلسفہ نہیں ہے تو نے تو کے قرآن نہیں پڑھا اس کے تو سمجھ رہا ہے یہ فلسفہ ہے تو اپنے یونان کے فلسفے کے میار پر اس پڑھا تو اسی وقت ایک آلے گفہ اور گیاری ہمارے یونان میں ایک سوال آج سے کئی ہزار برس پہلے سپراغ سے کیا گیا لیکن سپراغ اس کا جواب نہیں دے سکتا اور آج تک وہ سوال تشنا ہے کسی نے جواب نہیں دیا دو تھا یہ ہزار برس ہو گئے ہیں علی نے کہا کیا سوال ہوا تھا سپراغ سے کیا سوال ہوا تھا سپراغ سے جس کا جواب سپراغ نہیں دے سکتا اس نے کہا ایک دن سپراغ کی محل سلیلی تھی اور اس کے کسی شاگر نے اُکر سپراغ سے سوال دیا کہ اُستاذ یہ بتا یہ کہ اگر قضا کے تیر آسمان سے چلیں ایک تیر نہیں قضا کے تیر یعنی جنہی تعداد مقبر نہیں لاکھوں تیر قضا کے تیر آسمان سے چلیں اور اُن تیروں کا رخ دنیا کے بندوں کی طرف ہو اور تیر چلا کے محل سپراغ تیر چلا کے محل سپراغ اور وہ تیر بندوں کی طرف جا رہے ہیں اور وہ قضا کے تیر ہیں یعنی موت کے تیر ہیں تو سپراغ یہ بتا کہ بندے پھر کس کو اُفتار ہیں اس لئے کہ قضا کے تیر اللہ چلا رہے ہیں اب بندے کس کو اُفتار ہیں علی نے کہا اس کا جواب سپراغ نے نہیں دیا تھا اس نے کہا نہیں قضا اس کا جواب تو تمہارے گھر میں موجود ہے اس کا جواب تو تمہارے گھر میں موجود ہے اور سپراغ نے اس کا جواب نہیں دیا اب پتا چلا کے یونان کا خلصفہ تشنا تھا اگر علی نہ آگے تو ان کی خانیاں کون بنا دیا سپراغ سے بڑا خجبی دوریا میں کوئی ہی گھد رہا ہے اور اس کا سوال تشنا رہ گا ہے اب سنجھے آپ کہ دین کی تشنگی کو علی نے کیسے بتایا ہے علی کو چھوڑ گے آپ دین چلانا چاہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آسکا یہ دین کی گاڑی کیسے چلے گی بغیر اور دین کی گاڑی کو دین کی گاڑی چلے گی سیاست کی گاڑی بھی نہیں چلے گی دنیا کا کوئی موضوع ایڈوٹیشن ہو یا آدلیا ہو یا فوج ہو یا پولیس ہو کچھ بھی ہو علی کے بغیر اگر اسلامی ملک میں چلتا ہے سب ناپس ہو ناپس کو آپ کے سامنے ذرائع آمد ورہ پہلے لیتے اب بھی ہیں ناپس تین چارہ آپ کے پاس ذرائع ہیں ناپس ایک ہے دیلوے جس کے بیٹھے ہیں ہیدر بھائی ٹکٹ پہ ٹکٹ بیز ہے لیتا ہے گاڑیوں بھائی بسیں بسیں اچھی سے چیلے آئیے پاک اور سڑکیں موٹر میں دو دن میں تو بسوں کا حشر ہو ہوائی جہاز گنتی کے جہاز اور وہ بھی علی پچھوڑے پھینڈ یہ اچھی بس تو وہ یہ ارپورٹ کے پلن دے کہ آئیے جہازوں کے دشمن ہیں کدھر جہاز ہوڑا کدھر وہ اندر گل لیں جہاز واپس اب پلنگوں کا کیا ہے تو کچھ تو علی سے پوچھ لیتے ہیں ابھی بھی پوچھ لو مواقع بھائی مجھے ابھی سب بڑا ہے لوگ سمجھیں وہ چودہ سوساز پہلے علی نے ریلوے کے بارے میں کیا بتایا ہو آپ ریلوے اور ہماری جہاز اور بسوں کی بات کریں علی نے تو جو دین آنکھ میں بند رہے ہیں وہ نہیں بند با رہے ہیں اس کے بارے میں بند با رہے ہیں پوچھو تو جو علی سے جب یونان کا فضل کا اس نے پوچھ لیا ہے اور جب مصر کے احرام جو آٹھ ہزار برس پہلے علی سے بندے تھے جب ان کے بارے میں سوال ہو گیا جب ہندوستان کے عالموں نے یہ پوچھ لیا کہ ہاتھی کا وزل کیسے کیا کرنا ہے جو یونان کے لئے وہ سمال بہت بڑا تھا کہ عرب میں ہاتھی تو ہوتا نہیں اتنا بڑا ترازو کہاں سے آئے گا کہ علی عبت آنگے کہ ترازو لگاؤ اور اس میں ہاتھی کو کرینے تو تھی نہیں کہ ہاتھی کا وزل ہوتا جب وزل کرنے کی کوئی چیزی نہیں تھی تو ہاتھی کاہ میں کھولا جائے کیسے کھولا جائے علی نے کہا کشتی میں سمال کر تو ہاتھی کو جب آنکھو دلیا کے آنکھے بڑھاؤ کشتی کو جب ہاتھی سمال ہوگا تو دلیا کا پانی کنارے تک آئے گا کشتی اندر گسے گی وزن سے جب پانی باہت سے رکھتے آئے گا جہاں تک پانی آئے وہاں ایک دکڑی سے نشان بنا دو جب پانی یہاں تک آیا پھر ہاتھی کو اٹھا جو اور اسے کشتی پیس دیکھے ہوں کی بوریاں لازنا شروع کرو سکتانی وہاں تک آیا ہے تو کشتی کو باہت سے رکھتے آئے گا وہاں ہی دیں پانی دو رکھتے آئے گا وہاں تک آئے گا وہاں تک آئے گا زندگیگا سیدہ سلام تھی باید آمدلہ کے علاوہ حضرت اللہمہ سکتر نمیر افتر نقوی نورے سنویل نورے علی نے کہا کہ اس سوال نورا ہم نے تمہارے گھر میں موجود ہے اس نے حلال ہو کر کہا کہ بھرنے کا ہم موجود ہے کہ تم نے گھر میں نہیں دیکھا کہ ماماں جب چھوٹے بچے وہ دھپڑا آتے ہیں اور گصہ کرتے ہیں تو بچہ بھاک کے بھجے پہنے والوں کو بڑا کے لیریں کھاتا بلکہ باہتے جامن سے لپڑتے ہیں اب مات کر دو مدد باک سے مانتا ہے جبکہ حملہ بھاک کی طرف سے ہوا تو اب حلال قضاء کے دیر شرط کسی اور جو نہ دکارو حلال کی طرف جاؤ حلال ہے حلال ہے حلال ہے حلال ہے ہائے ہائے ہائے